اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد رب اشرح لی صدری یسی لی عمری وحدالقدت من لسانی یفقہو قولی سورہ یونس الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی اس کے بعد ہم تھوڑا سا ایک ہفتے کے لیے سورہ حجرات کو کریں گے سورہ الحجرات ہماری تمام جو اس سے کتر معاشرے میں برائیاں ہیں ان کے سدے باب کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے ویسے تو قرآن کا ہر حرف ہر آیت جو ہے لیکن یہ پارٹیکلرلی ان موضوعات کو جن برائیوں کی دلدل میں ہم پھستے چلے جا رہے ہیں یہ ان کا سدے باب ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو عطی اللہ عطی اور رسول کا سبق بھی دیا جا رہا ہے یہاں پہ اللہ کے نبی کے سامنے انچی آواز میں بولنے سے منع بھی کیا جا رہا ہے عدب بھی بتایا جا رہا ہے ان کا اور اس کے بعد ہمارے جو اپنے معاشرے میں برائیاں ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لیکن کیا ہمارے ایمان دلوں میں داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور ہم لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے اس وقت پھر منع فرمایا گیا کہ جیسوسیاں نہ کرو کسی کی ولا تجسس ہو تم ایک دوسرے کی جیسوسی مت کرو مت غیبت کرو ہم کیا کرتے ہیں آج کے دن میں ہمارا میڈیا چاہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک اور کچھ بھی ہو وہ ایک بندے کی پرسنل لائف کے پیشے اس طرح ہاتھ دو کے پڑ جاتے ہیں چاہے اس سے کتنی زندگیاں تباہ ہونی ہو جائیں اب وہ زندگیاں تباہ ہونے کا سبب کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی جیسوسیاں کرتے ہیں ان کی ٹو میں رہتے ہیں اور دوسروں کے راز فاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے راز پشیدہ رکھو میں تمہارے راز پشیدہ رکھوں گا تو اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے لیکن کل کو اگر ہمارے راز اس وقت فاش کر دیئے تو کیا ہوگا آج جو ہمارے دلوں میں ہے جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اگر یہ سب کچھ دوسرے لوگوں کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا اور اسی طرح جہاں وہ غیبت غیبت جتنی بڑا گناہ کہا گیا ہے اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف اس کو کہا گیا ہے اور ہم نے غیبت کو اس وقت جو ہے وہ کوئی سمجھا ہی نہیں ہوا ہم دس ہزار باتیں کر کے پھر کہتے ہیں چلو اچھا ہمیں کیا اس سے تو یہ وہ معاشرتی بھائی ہیں جن کے بارے میں سورہ الحجرات میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے اگر ہم اس کی پانچ سات چیزیں جو اٹھارہ آئیتے ہیں ٹوٹل اس کو اپنے پلے سے بان لے تو ہماری زندگیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ زین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آمنو کہہ دیا گیا ہے ایمان والوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے کسی دوسرے لوگوں سے دوسری کمیلٹی سے مخاطب نہیں کیا جا رہا جب پورے بنین و انسان سے کہا جاتا ہے تو پھر یا ایوہ ناس کہا جاتا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا وطیرہ یہ تھا کہ جب بھی آیت اترتی یا ایوہ اللہ زین آمنو اپنا کان لگا لیتے کہ کوئی بہتری کی بات کسی چیز سے یا اجازت دی حکم دیا جا رہا ہے کرنے کا یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو یہاں پہ پاٹیکل اللہ یا ایوہ اللہ زین آمنو اے ایمان والو لا تقدمو اب لفظ کیا ہوتا ہے قدم کا معنی کیا ہوتا ہے آگے چلنا پیش قدمی کرنا تا جو ہے وہ علامات مزارے کے لیے لگا ہوا ہے واو اللف جمع کے لیے لگ گیا ہے لا تقدمو مت بڑھو بین ید جللہ بین ید جللہ بسیکلی دونوں ہاتھوں کے درمیان عرب کا محاورہ ہے آگے بین ید جللہ لا تقدمو بین ید جللہ اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو اب پیش قدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیزیکل چلنا جو اللہ نے کہہ دیا اس کے آگے تمہاری جو ہے وہ کوئی حرکت کوئی بات جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پہلی بات یہ کہہ دی گئی قانون کی پہلی دفعہ کہ یہ تمہارا قانون بنا دیا گیا ہے بین ید جللہ لا تقدمو بین ید جللہ مت پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول کے آگے کہ یہ ہے وہ بات یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے چلنا جو ہے وہ منع فرما دیا گیا کس چیز میں اطاعت میں پہلی بات تو ہو گئی معاشرت میں مشیمشت میں قانون میں تہزیم میں کونسی ایسی چیز ہے جس میں جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نہیں رکھ دیا گیا پہلا آپ کی قانون کا جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ دفعہ لگا دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آگے نہیں حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سے کت جو ہے وہ قاضی بنا کے بھیجا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فیصلے کرو گے انہوں نے کہا میں اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا انہوں نے کہا اگر اللہ کے قرآن میں کوئی چیز نظر نہ آئی تو فرمایا پھر میں سنت رسول سے اس کا فیصلہ کروں گا فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملی کا ارز کیا یا رسول اللہ پھر میں اتحاج کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر جائے وہ ہاتھ رکھ اور کہا الحمدللہ شکر ہے اس بازات باری تعالیٰ کا جس نے رسول کے بندے کو اتنی توفیق دی کہ وہ اس صحیح راستے پہ جس پہ اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں وہ چلا تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ آپ کا کوئی قانون اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ کی معیشت آپ کی معاشرت آپ کی تہذیب آپ کی ہر چیز یہاں پہ بات پہلی دفعہ ہمیں ختم کر دیگی یہ قانون نافذ کر دیا گیا ہے یا ایوہ اللہ زینا آمنو اب یہ اگر گورنمنٹیں نہیں کرتی تو ہمیں کہا اپنی زندگیوں پر اوپر تو کوشش کرنی چاہیے ہم اپنی زندگیوں سے تو ان برائیوں کو نکال دیں جن برائیوں سے ہمیں روکا گیا ہے جن چیزوں سے روکا گیا ہم ان سے تو منع ہو جائیں یا ایوہ اللہ زینا آمنو دیکھئے اس لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت قرآن سب سے اولین قانون ہیں آپ کا اب قرآن کے منافع جتنے قوانین ہیں چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ اس کو اپروف کرتی ہے وہ قانون اسلام کی راہ میں وہ نہیں بن سکتا ہے میں مثال دیتا ہوں کس نے صدر پاکستان کو موت کی سزا کی معافی کی اجازت دیئے قرآن میں تو کہیں نہیں ہے سنت میں تو کہیں نہیں ہے معافی کی اجازت کس کے پاس ہے اس ورسہ کے پاس ہے لوحکین کے پاس ہے جن کا مقتول قتل ہوا ہے وہ چاہے قساس لے لیں چاہے دیت لے کے معاملہ تیہ کر دیں چاہے معاف کر دیں یہ ان کا مسئلہ ہے کون کہتا ہے حکومت کا تو کام یہ ہے کہ مجرم کو پکڑے اور پکڑ کے ان لوحکین کے حوالے کرے بجائے اس کے کہ یہاں پہ مدعی جو ہے وہ بچارہ جیسے پچھلے دنوں لوگ جو ہے وہ کوٹ میں کھڑے ہوکے جو بچارے اپنے آپ کو مار دارتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ یا جس نے خود دالت نے فیصلہ نے دیا ہے خود اٹھ کے جو ہے اس کو گولی مار تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ تمہارا کوئی قدم تمہاری کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں ہوئی اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کے بعد یہاں پہ پہلی بات اس کا مانع ہو گیا اگر آپ لے لیں تو یہ تفسیر ہے عطی اللہ و عطی الرسول یہی بات بنتی ہے اس سے کہ یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے پہلا حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اس کے علاوہ اور کوئی تفسی چیز نہیں اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں وہ کہیں پہ جو ہے وہ اس کو acceptable نہیں کیا گیا نہ معاشرہ acceptable کرتا ہے نہ اللہ کا نبی accept کرتا ہے نہ جو ہے وہ اللہ accept کرتا ہے اگر ہم ان چیزوں سے نہیں اب اس میں اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کون کون سے کام ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے حکم دیئے ہیں دین ہمیں کن حد تک اجازت دیتا ہے اور ہم اس میں کیا کیا کرتے چلے جا رہے ہیں ہم کہیں اپنی گریبانوں میں ہم جا کے دیکھیں کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے تو نہیں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑھنے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو روک لینا ہے اس لیے کہ قرآن ہمارے سامنے ایک کھلی ہدایت ہے انسان غلطی کرتا ہے قرآن اسی غلطیوں کو صدارنے کے لیے آیا ہے یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گیا تو اس کے بعد کی معافی تلافی نہیں ہے کوئی توبہ وعید نہیں ہے قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں تمہاری یہ غلطی ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس کو ٹھیک کر لو دوسری بات وَتَّقُ اللَّهُ درو اللہ سے اللہ اور اس کی رسول کی عطاعت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے تقویٰ کیا ہے کہ جب مجھے برائی جو ہے اس طرح محسوس ہو کہ جیسے وہ جلسہ ہوا انگارہ ہے یا شولہ ہے جو مجھے جلا کے راک کر دے گا اور جب میں کوئی نیکی دیکھوں تو میرا دل للچائے کہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس کام کے لیے اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے اور یہ تقویٰ کب آتا ہے انسان میں یہ دوسری بات کہہ دی گئی اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيم وہ سننے والا ہے علم رکھنے والا ہے جاننے والا ہے یہ اسمائے حسنہ میں سے ہے سمیون علیم فائلون کے وزن کے اوپر کہ یہ عزل سے لے کے عبد عبد تک انفینٹی میں سے گئے مبالگا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں صفت مشبہ کہہ سکتے ہیں مشبہ کہ یہ اللہ یہ ایک ڈر کب آئے گا جب میرے دل میں یہ بیٹھا ہوگا کہ یہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ کو پتا بھی ہے اگر یہ میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا میں راز کی تنہائیوں میں یا میں اندھیروں میں بیٹھ کے جو ہے کوئی گناہ کرتا ہوں اور یہ سمجھوں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا یا اللہ کو نہیں پتا چل رہا تو یہی سب سے بڑی بے کوفی اور نادانی ہے تقویٰ کب آتا ہے تقویٰ تب آتا ہے جب اللہ پتا ہو کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے اب پہلی آیت کریمہ میں تین میجر چیزیں ہمیں جو ہے وہ ڈیفائن کر دی گئیں اتی اللہ و اتی الرسول اور اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہم تب کریں گے جب ہم اللہ سے ڈریں گے اللہ سے ہم کب ڈریں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ وہ جانتا ہے وہ سننے والا ہے وہ تمہارے دل میں اٹھنے والی لرزشوں کو بھی جانتا ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں جب مچھلی ایک جو ہے وہ چلتی ہے مچھلی جو ہے وہ دائیں بائیں ہوتی ہے تو اس کی لرزشوں سے بھی واقف ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب میں اس چیز کے اوپر میرا ایمان ہو کہ سننے والا بھی وہ ہے اور جاننے والا بھی وہ ہے اور اگر میں نے کر لیا اور کل کو میں کیا جواب دوں گا اسی جواب دے ہی کہ احساس کو جو ہے وہ تقوی کا نام کیا جاتا ہے کہ آپ ڈر جاتے ہیں اس چیز سے کہ کل کو اس کے بارے میں میں کیا حساب دوں گا اور اسی کے لیے پھر تقویٰ تقویٰ سے پہلے کیا پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاع تو پہلی بات تیہ ہو گئی کہ ہماری زندگیوں میں کوئی کام ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں ہونا چاہئے اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے ہونے سے پہلے کرنے کے لیے جب بھی کوئی کام ایسا کرنے لگیں ہمیں اللہ سے درنا ہوگا اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہوگا ہمیں دل میں ڈر ہونا چاہئے کہ اگر اللہ کے یہ حکامات کے منافی بات ہے اور میں نے کر لی تو کل کو میں کیا حساب دوں گا جا کے اور حساب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آخرت پہ ایمان ہو اور پھر ہمیں اس بات پہ بھی ایمان ہو کہ جس نے پیدا کیا اس نے مارنا ہے اور اس کے بعد اس نے اٹھانا بھی ہے میرا یہ پیدا کرنا بلا مقصد نہیں تھا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا کہ جو ہے وہ آیا کھلونے بنائے نہیں ایک امتحان کے لیے کچھ لمحات میں جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بیجا گیا اور بیج کے ہم سے کہا جائے گا کہ اب بتاؤ تم نے اس امتحان کا کیا کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے اس سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہ کرو دیکھئے آگے بڑھنے کے نتائج یورپین پارلیمنٹس میں اور دوسری جگہوں پہ ہم نے دیکھ مئی لئے ہیں اور ہمارے سامنے بھی ہیں جہاں پہ ہم جس فرستی جو ہے وہ قانونن اجازت ہے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے وہ کس بل پہ کرتے ہیں وہ ڈیموگریسی کے بل پہ کرتے ہیں جمہوریت کے نام پہ جہاں وہ اس چیز کو جہاں وہ لیا جاتا ہے تو اسلام میں تو جمہوریت کا کوئی کانسیپٹ نہیں اسلام تو بڑا سیدھا سیدھا ہے قرآن اور سننا ہے اور قرآن اور سنت میں ڈیموگریسی کو اگر رکھ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سو لوگوں کو اختیار دے دیا کہ وہ جو چاہے قانون بنائیں چاہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو چاہے قرآن اور سنت کے منافی ہو مطابق بنائیں گے تو اللہ ان کو جزا دے گا ادروائز اگر وہ قرآن اور سنت کے منافی بنائیں گے تو اس بل کو سائن کرنے والے اس کی ہامی ہامی نالے ملانے والے اور ان نمائندوں کو منتخب کرنے والے بھی اس کے حصے دار ہوں گے یہ سوچ لیجئے بات کہاں تک گہری جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ سے ڈرنا اور اس بات پہ تکیہ اس بات پہ یقین اور غیر متزلزل یقین کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے پہلی بات پہلی دفعہ قانون کی جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ لانا ہے دوسری بات اب بات آگئی ہے رسول اللہ کے بعد کس کی بات آتی ہے رسول کی تو یہاں پہ رسول کے عدب کی بات ہو رہی ہے یا ایوہ اللہ زینا امنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یہ دوسری ہدایت بات دیکھئے یہ بھی کہاں سے شروع ہو رہی ہے یا ایہ اللہ زینا امنو سے یہ اے ایمان والو اے ایمان والو لاترفہو لفظ کیا ہوتا ہے رفع رفع کا معنی کیا ہوتا ہے بلندیاں بلند کرنا لا ترفہو یہ یہاں پہ علامات مزارے لگا ہوا ہے اور وعال افجمع کے لئے لگا ہوا ہے مت بلند کرو اسواتکم اسواتا لفظ کس سے ہے سوت سے سوت کا معنی کیا ہوتا ہے آواز اس کی جمع ہے اسوات کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے مت بلند کرو آوازیں اپنی فوقہ فوقہ کس کو کہتے ہیں اوپر تہتہ ہوتا ہے نیچے فوقہ ہوتا ہے اوپر فوقہ سوطن نبی نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو یہ اس وقت کے لیے بیگام تھا حدیث شریح میں ہے کہ قریب تھا کہ دو برکترین ہستیاں جہاں وہ تباہ ہو جاتی مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بنو تمیم کا ایک وفد آیا مجز نبی میں اس کی قیادت کے لیے نام دینا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اقراب انجابس کا نام دیا رضی اللہ عنہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے مابد بن قاقا کا جہاں نام دے دیا دونوں میں تھوڑی سی آوازیں آپس میں بلند ہو گئے حضرت ابو کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم تو ہمیشہ میری مخالفہ انہوں نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کرتا یہ آیت کریمہ اتری اور پھر اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اتنی بات کرتے کہ پوچھنا بڑھتا عمر کیا کیا رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حال ہو گیا اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی جہاں آئی جاتی ہے کہ جس سکت یہ آیت کریمہ اتری اس کی شاند نزول میں کہ حضرت صابت بن کماز حضرت صابت بن حضرت کیس بن صابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو انہوں نے کہا میری بارے میں یہ کہا گیا ہے تو یہ تو مجھے ٹارگٹ میرے لیے جو ہے وہ ہے روتے ہوئے گھر سے لے گئے اور جا کے جہاں وہ اپنی آپ کو گھوڑوں کے حسبل میں بند کر لیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ باہر کیل ٹھونگ دو میں نہیں اس وقت تک نکلوں گا جب تک اللہ مجھے جو ہے وہ اس سے بریزم مانی کرتا جھاگ چلے گئے اندر ایک روایت یہ ہے کہ عدی بن حاتم نے دیکھا دوسری روایت میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ دنوں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سپر پوچھا کہہ نظر نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہا جی معاملہ کریں معاملہ بتا کیا تو یہ تو وہ یہ معاملہ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو یہاں پہ ایک کٹیگری گلی یعنی کہ یہ حال تھا صحابہ اکرام کا اور پھر یہ وہی صحابی تھے جب مسیلمہ بن قذاب جو ہے جو جھوٹا نبی جس نے دعویٰ کیا تھا وہ مذاقرات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو رکھ کرتا ہے ان کا آپ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ حضرت صحابت حضرت صحابت بن قیس کا جو ہے وہ انتخاب کیا تھا اس لیے انتخاب کیا تھا کہ ان کی آواز بھاری تھی اور گرجدار تھی اور وہ اس سے تاکہ وہ دباؤ میں آ جائے تو ان صحابے گئے تو پہلی بات کہہ جگہ یا ایہو اللہزین آمن اے ایمان والو لا ترفاؤ اسوا تک ام فاؤ کا سوٹن نبی نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز بلند مت کرو ولا تجھر اور نا تم علانیا بات کرو جہرہ کیا ہوتا ہے اسی کو ہم جہری نماز بھی کہتے ہیں کونسی نماز ہوتی ہے جس میں کرت کی جاتی ہے جو علانیا طور پر پڑی جاتی ہے جس میں انچی آواز ہوتی ہے ولا تجھر لہو بالکول ایک جہری بازکم نبازن ایسا نہ کرو تم ایسے بات جیسے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو نبی عام انسان نہیں ہوتا نبی اللہ کا برگزیدہ اللہ کا منتخب بندہ ہوتا ہے تو یہ عدب کا مقام ہے ان کے کہ ان کے سامنے پھر دیکھئے کہ اس کے بعد نمبر ایک دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو جو ہے وہ اتنی پونچنے کا موقع ہی نہیں دیا آپ ایک ایک بات تین دن دفعہ دورا دیتے تھے صحابہ اکرام اتنے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے آپ کی حیات مبالکہ میں چھے موقع صرف ہیں جب آپ لوگوں نے پوچھا ہے آپ سے اور انتظار کرتے تھے کوئی بددو آئے کوئی دوسرا آئے اور آکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کر لے تو ہم بھی پوچھ لیں یہ عدب کا احترام تھا یہ عدب کا حال تھا ان کے سامنے بات مت کرو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو یہ نہ کوئی لفظ کہے حبتہ ہوتا ہے ضائع ہو جانا یہ نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں عمال تمہارے تمہیں شعور بھی نہ ہو آج نبی کا نام ہم کیسے لیتے ہیں اب اس سے مطلب یہ نہیں ہے اس کے نبی زندہ تھے اس دنیا میں موجود تھے جب آپ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تو اس کے بعد جہاں ان کا نام لیا جا رہا ہوں جہاں حدیث سنائی جا رہی ہے وہاں پہ بھی ہمارے لیے یہ ہے ایک شخص جو ہمارا رہبر و رہنمہ ہے اب اس رہبر و رہنمہ کا نام ہم کس انچی بلند آواز میں کس زبان میں پکارتے ہیں میوزک کے ساتھ ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کے سوچنا ہے ہم ان کی تعلیمات پہ تو عمل نہیں کرتے جو راستہ انہوں نے بتایا ہے اس راستے پہ تو نہیں چلتے جب اس کی تعلیمات پہ نہیں چلنا اس کی راستہ نہیں چلنا تو پھر ان کا میں پیروکار یا ان کا محتقد میں کیسے کہلا سکتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو میں اپنے دل میں گھر کروں اپنے دل میں جگہ دوں ان کے جب وہ تعلیمات ہوں گی تو تب وہ میرے رہنمہ ہیں تب میں کہلا سکتا ہوں کہ ہاں میں ان کا جو ہے وہ محتقدی ہوں لیکن اگر میں ان کی تعلیمات نہیں مانتا اور صرف کھڑے ہو کے میں صرف نعرے لگانے پہ زور دیتا ہوں نماز نکل جاتی ہے میری میں زکاة کے اوپر جا وہ گافل ہوں میں صدقات پہ گافل ہوں میں اور سارے جتنے کام ہیں ان سے گافل ہوں تو میں ان کا امتی کہلانے کا حق دار ہوں میں خود سوچنا ہے اس بات کے اور یہ نہ ہو اب نبی کے سامنے نبی کی اس طرح کی جو ہے ان کے سامنے اس طرح کی بات اب یہ بات صرف وہاں تک نہیں ہے یہ بات وہاں بھی ہے کہ آپ کے روزہ مبارک کے پاس بھی وہاں بھی جا کے انچی آواز میں ہم دیکھیں ہم بحثوں مباسہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس سکت وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اپنی آوازیں بلند مت کرو یہی آیاتِ کریمہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ صرف وہاں تک نہیں ہے یہ ہماری زندگیوں میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک تو عدو احترام لازم ہے ہم نے میوزک جس کو حرام قرار دیا گیا اور آپ نے وہ اس سکت تک کانوں سے انگلیاں نہیں نکالیں جب تک آپ نے پوچھنی لیا کہ بین کیا اس کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اب اس کے ساتھ اب ہم نے انسٹرومنٹ چھوڑ کے اپنے گلوں کا سہارا لے کے ویسے کام جو ہم کرنے شروع کر دی ہیں جو عدب کا تقاضہ ہے یہ ہے عدب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اپنی آوازیں مت بلند کرو اور ایسے نہ کرو ان کے ساتھ بات جیسے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو جو ہے وہ دیکھا ایک شخص کو دیکھا مسجد نبوی میں تو بات انچی آواز میں کر رہا تھا اب پہلا سوال یہ تھا تمہیں پتا ہے تم کہاں کھڑے ہو اب اس چیز کا احساس دلایا اس کو پھر اسے پوچھا کہ تمہیں تم کہاں سے آئے ہو انہیں کہا میں فلان سے آیا ہوں انہیں کہا اگر تم اس شہر سے اور دائیں بائیں سے ہوتے ہیں میں یقیناً تمہیں سزا دیتا کہ نبی کے گھر میں کھڑے ہو کہ تمہیں انچی آواز میں بات کرنے کی جرت کیسے تھے مسجدیں بھی اللہ کا گھر نہیں ہیں ہم مسجدوں میں کیا کیا جائے ہو کچھ نہیں کرتے ہیں کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں ہم نے موائل تو بند کر سکتے ہیں ہم کم از کم اس کو نہ کیری کریں اگر جانا پڑ بھی جاتا ہے تو کم از کم اس کو آف کر دیں وہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جہاں نبی کا یہ مقام ہے وہاں اللہ کا مقام کیا ہوگا تو ہمیں اس عدب کو اس احتیاط کو مد نظر رکھنا ہے یہ دوسری بات عدب کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بات مت کرو جیسے کہ تم آپس میں کرتے ہو نہیں تو کیا ہوگا انتخبات عمالکم یہ نہ کہ تمہارے سارے عمال نکل جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تم کیا گھر بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ بارکاتہ اللہ ہمیں میں ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ یا گزدونہ یہ لفظ ہے گزدون سے اس کا معنی ہوتا ہے پست رکھنا نیچہ رکھنا یا تعالیٰ فنون اللہ مات مزارعہ وہاں نون جماعہ کے لئے لگا ہوا ہے ان اللہ زینہ یا گزدونہ یا گزدونہ اسواتہم بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں کم تر رکھتے ہیں اسواتہم اپنی آوازوں کو اندہ رسول اللہ اللہ کے ہاں اولائک اللہ زینہ وہی وہ لوگ ہیں بے شک امتحان اللہ امتحان لے لیا امتحان کا جانچ لیا اللہ نے قلوبہم دلوں ان کے کو کس کام کے لئے جس کام کی یہ سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لِتَقْوَا تَقْوَا کے لئے بے شک وہ لوگ جو ابلہ اللہ کے رسول کے ہاں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں نے اللہ نے تقویہ کے لئے جانچ لیا ہے جن کے دلوں کو لَهُم اور پھر ان کا انام بھی بتا دیا گیا لیے ان کے بخشش ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے ان کے لئے مغفرت ہے ان کی بخشش ہے اگر ہم صرف اپنے رسول کا ہی جو ہے وہ عدب و احترام سیکھ لیں تو گارنٹی کر کے لکھ کے دے دیا گیا لَهُم مغفرت و عجر تو پھر جب ہم ہم نبی کا نام کیسے لیتے ہیں نبی کا مقام کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اللہ کے بعد جو شخصیت اللہ اللہ تو اللہ ہیں تو اس دنیا میں اس کائنات میں جو شخصیت ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تمام درود و سلام آف صلی اللہ علیہ وآلہ تو آج کی آیت مبارکہ میں پہلا سبق ہم نے دیکھا پہلی بات یہ کہ اسلام کی پہلی دفع کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا عطی اللہ و عطی الرسول معاشرت معیشت تہذیب خارجہ پہلی زندگی کا ہر پہلو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں جانا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگے اللہ کا ڈر ملہوزے خاطر رکھیں اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ دلوں میں ہونا چاہیے کہ میں یہ کر بیٹھا یا میں نے یہ کر لیا اس کا انجام کیا ہوگا اور انجام کے نتیجے میں مجھے بگتنا کیا ہوگا اور پھر اس کام کے لیے ضروری ہے کہ میرے دل میں خیال ہو اور مجھے اس بات پر یقین ہو کہ اللہ میری باتیں سن بھی رہا ہے اور اللہ اس کو جان بھی رہا ہے جب یہ میرے دل میں یقین ہوگا کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو پھر کبھی بھی جو ہے میں انسرہ کی حرکتیں جا ہوا نہیں کروں گا اور دوسری بات عدب رسول کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اپنی آوازیں اللہ اور اس کے رسول سے اللہ کے سامنے ایسے مت اللہ کے نبی کے سامنے ایسے مت بات کرو ان کے ساتھ ایسے مت بات کرو جیسا کہ تم آپس میں کرتے ہو اور یہ نہ ہو کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو جو لوگ اپنی آوازیں اللہ کے رسول کے ہاں پست رکھتے ہیں یہ صرف اللہ کے رسول کی یہ نہیں کہا جا کہہ سکتے ہم کہ یہ اس وقت کے لیے یہ آیت ہے آج بھی جس مجلس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو احادیث مبارکہ ہو رہی ہو اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہو تو اسی طرح عدب جو ہے وہ ملحوظے خاطر رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ تمہارے عمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتا بھی نہ چلے اور پھر جو لوگ اللہ کے رسول کے ہاں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ڈر ہے اور جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے تقویٰ کے لیے ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عجر بھی ہے اللہ تبارکہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کی عطاعت کرنے ان کا عدب جو ہے وہ کرنے کی ہمت اور تفیق دیں تمام درود و سلام آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وآلہ عبراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد وآلہ محمد جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ وآلہ محمد